اے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات نعرہ حیدری اب آپ کے سامنے مصفر غم مفسر المسائب شہنشاہ جنگر و فضائل و مسائب اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسائب محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام و مجلس میں مہدی شہزادہ قاسم علیہ السلام برانت درائیں گے محمد و علی محمد کی ذات بے بلانتار ساروات محمد سیدہ محمد و علی محمد برائے زہرے برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ و علیہ و علیہ عبائے فیہا ذہ ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتا تسکنہو و ارزاکتو ون و تمتے اہو فیہا طبیلا یا رب محمد و علی محمد نار رسالت ملک نار حیدری یک زبان نار حیدری حسینیت یزیدیت پاک نبی دے دشمنت لانت عزت زہرات و چی صلوات سارے سبانے محمد و حلال علی محمد ماشاءاللہ محمد و حلالی محمد و حلال عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلند صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَلَا عَاقِبَتُ الْعِلِيمُ تَقِينَ وَالِيِّ جَنَّتُ الْعِلِيمُ مُؤْمِنِينَ بُلَمْدِ صلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم وَسَلَا عَاقِبَتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سَيَّدِ الْعِلِيمُ اَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بَرَظْمَتِ مُصْطَفَى وَسَلَوَىٰ محمد الرحمن الرحمن الرحیم وَوَسِيَهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِيفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ بَرُقْسَارِ مَحْدِ صلوات عَلَيْهِ رُدَتْ لَهُمْ شَمْسُ مَرْتَائِنِ زَرْبَتُ وَالْحِيَنَ فِي اَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُ عَامِ نِبَعُدَتِ سَقْلَائِنَ نَعْرَائِ حَيْدَرِينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَىٰ فِي قِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفِرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْآَهَدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ تَقُلْ لَهَا وَقُنْ مَا أَسْحَدِقِينَ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واسطہ میں یوم جناد المناد من مکان قریب یَوْمَ يَسْمَعُونَ سَاحَتَا بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمَ الْخَرُوجِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِ فِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَتَنْ جَاهِلِيَا وَسَلَوَا مَالِكَ اللَّهِ مَالِكَ اللَّهِ ذکرِ پاک انہوں قبول اور منظور فرماؤ میرے اللہ بھائی شبر دی زندگی دارات فرماؤ میرے بھائی دی عزت رزق اور بخت اچھ مزید اضافہ فرماؤ انہوں دے بھائی دی زندگی درات فرماؤ مومن مقصوص دے مشکلہ سان فرماؤ میرے اللہ اے سلسلہ ازاداری مظلمِ کربلا انہوں دے نسلنٹ جاریو ساری فرماؤ حاج انہیں مجلس شیعہ رہل سنت گناہ ما فرماؤ لکھا دوامد ہی کو دعا قائم زمانہ دے زہور اچتاد ہی فرماؤ بیماروں شفاہ بے روزگاروں روزگار بے گھر میں گھر اور مقروض دے کرز آدھا ہوں سلوات ایسی پڑے جو چولہ رازی بودھا ہوں اللہ اے 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 اللہ موضوع ہے امام زمانہ جہنڈی حاج چھمی مجلس میں جناب دی بارگاہ پہنچا رہے میں موضوع انتخاب کی تحصورِ کاف جو قرآن جو دستان جو قائم زمانہ دی عظمت کیا ہے میری روزانہ مجلس ابتدا اللہ دے قرآن چو ہے اور قرآن چو امام دی عظمت ثابت کر رہے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ دے وستمی یوم ینادل منادے من مقانن قریب اللہ کا اے محمد غور سے سن کہ جب ندا دینے والا قریب سے ندا دے گا یوم یسمحون ساحتا بالحق اور لوگ حق کی چیخ سنیں گے جیڑے موضوع السفر کر رہے ہو تو ادھا سفری سے آئے دے ترجمج پورا اصیبہ کی مجلس اضافے سنسو اور لوگ حق کے ساتھ بالحق چیخ سنیں گے اگر اللہ قرآن اچھا دے ذالک یوم الخروج وہی تو ظہور کا دن ہوگا خوش ہو جاؤ تو انہوں نے تذکرہ کر رہا ہوں وہی تو خروج کا دن ہوگا اور صاحبان صاحب تو پہلے میں تے گزارش کرنا چاہنا اللہ اپنے مقاسد ترجمان محمد نواخرے کہ اے محمد غور نال سن ایک لفظ ہے سما عربیدہ سین اتذبر مین اتذبر این اتذبر وہ ہے سما ترے اتذبر اس دمانے سن اس دمانے غور سے سن اللہ نے پورے قرآن تین مرتبہ لفظ استعمال کیتا غور سے سن پہلا سورہ عراف اللہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سن دوسرا سورہ تاہا اللہ کہا اے موسیٰ اللہ نے تجھے چن لیا اب جو اللہ کہہ رہا ہے وہ غور سے سن تیسرا اللہ نے سورہ کافج تو اڈر میرے سون رسول کہ اے محمد غور سے سن جب ندا دینے والا قریب سے ندا دے گا پوری توجہ اور جس دن لوگ حق کے ساتھ چیخ سنیں گے ذالک یوم الخروج وہی تو خروج کا دن ہوگا اے ان علماء نے متفقہ کے لئے کہکی تھے خروج تو مراد قائم زمانہ دا زہور ہے سیئے سنے بھائیوزہ نے اس بات گوھر کرو مولد زہور سے بہت اللہ دی چھتے کسے بھی مزمان دے گھر کسے مہمان آمنہ ہوئے جتنی عزت دا مالک مہمان اتنا مہمان دا پروٹوکول بڑی آج دی مجلس اہم ہے ایک مجلس امجھ آگی تنچہ لگ لی ہیں جڑی ہیں دو مجلسان و آسانی نال سمجھ سو اللہ کا ذالک یوم الخروج وہی تو خروج کا دن ہوگا آج میں امام زمانہ دی اور صدا پر نہیں آج میں دس نائے جدہ قائم آسی تا قائم دی آمدہ اعلان کون کرسکی تھوڑا جی بیدار ہو جاؤ جی میں موضوع سنندہ حق پہ تھوڑا جیتور ذہن تیار ہوگے تاکہ آسانی نال میں جملے پر حوالے کرسکا شیعہ سننے بھائیو مہمان میزبان اور مکان کسے بھی تقریب واسطہی نہ تین چیزات ہونا ضروری ہے اگر میزبان نہ ہوئے تو مہمان دی عزت نہیں رہا دی مہمان بھی ہوئے میزبان بھی ہوئے اور مکان نہ ہوئے نہ میزبان دی عزت ہے بھائیو انہوں نے مہمان جو بندہ گلیچ بہائی بیٹھا ہوئے زمین تھے تمہزبان دی عزت نہ ہوئی تو شیعہ سننے بھائیو ذہن اچھ رکھو اللہ تو وڈا میں زبان کوئی نہیں خوشش کرو خوشش کرو متہ سمجھاوے اللہ تو وڈا میں زبان کوئی نہیں ایک ایسا میں زبان جس دا صدیان تو دسترخان جاری ہے ایک ایسا کریم مہربان میں زبان کہ جو سنو من رہے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے وہ بھی کھا رہے جیڑہ نہیں پڑھ رہے وہ بھی کھا رہے کہ اللہ بیڑے گھٹ لوگ سو چین دن اس موضوع آتے بھی روزانہ سارا دن دا کم کار اوفیس کھیت کھلیاں دا تھکے ہویا شام نو تو گھار ہیں جس اللہ تین دھیاں پتر دیتے ہیں تو دھیاں پتر یاد کی تین اللہ نو تو یاد نہیں کی تا نرم تقییت سر رکھ سکھ نال تو سینگی ہیں او کیٹا رحمان میں زبان تو صبح اٹھے ہیں اس اپنی کوئی حساب نہیں لیا پھر تیرے سامنے نیمتاں دا دسترخان اللہ شکر ادا کرلوں ہی تو ہی اللہ مجلس امام زمانے شکر ادا کرلے اللہ بڑی مہربان قدیر آتنوں جس اللہ تین بیٹے نیمتاں عزت رزق صحت دولت ہر چیز جس رحمان اطا کی تھی انہوں نے سوچے گئے ہی نہیں نرم تقییت سر رکھتے سامنے پہ اس حساب نہیں کیتا اس تیری نیمت جس کمی نہیں کیتا نماز اس تیری تو واجب کی تھی یہ تو پڑی نہیں اس حساب نہیں لیا ابھی تو فجر نہیں پڑی تمہت ناشتہ نہیں دینا کیڑا یارو رحمہ کیڑا گڑا میں عزبان ہے کچھ دسترخان صدیان تو جاری ساری ہے اللہ تو گڑا میں عزبان کوئی نہیں بار میں تو گڑا مہمان کوئی نہیں یہ جوانی سلامتوں نے جڑی عزت امام میں تو بول رہی ہے اللہ تو گڑا اللہ تو گڑا میں عزبان کوئی نہیں قائم زمان تو گڑا مہمان کوئی نہیں مزمان بھی گڑا مہمان بھی گڑا دیکھو دوہاں گھراند عزت نہیں راندی اگر مکان نہ ہوئے اللہ تو گڑا میں عزبان کوئی نہیں امام تو گڑا مہمان کوئی نہیں کعبے تو گڑا مکان کوئی نہیں بھئی مرحبا مولا راضی ہے بھئی کیا بیدار مجمع ہے مولا زندگی کرے کوئی سارے اندر بارا لے مل گئے مرحبا مرحبا بسم اللہ جی بسم اللہ مرحبا بڑی مرحبا مولا راضی ہے بابا جی اللہ تو وڈا میں زبان کوئی نہیں امام تو وڈا مہمان کوئی نہیں تقابے تو وڈا مکان کوئی نہیں میزبان بھی وڈا مہمان بھی وڈا مکان بھی وڈا بندین اپنی ڈیوٹیاں بندین پتہ نہیں بھی سارٹیزی میں کام کے بسلان بانی دا کام مجمع کٹھا کرن نہیں بانی دا کام میں پھوڑی وچھا دیں بس فقط پھوڑی وچھا دیں اور میری ایک مجلس ہون دی یہ سال اچھ ایک مجلس یہ نہیں بھی اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں پس اعلان ہون دے الا کچھ دے ہاتھ جتنے لوگ آ جاویں جیڑے مولان منظوروں میں دو چار بندے وہ بھی آویں دے ساڑکہ میں پھوڑی بچھانا جناب سید آئے نہیں آکا بھی فلانا پڑے تتا قبولے تھوڑی جا پڑے حقیدت دی بھی تھوڑی جی ترجمانی ہون دی جاوے اور ساڑھے ذمہ بندین روانہ نہیں یا فضائل اشش کرانا میرے ذمہ نہیں اگر میں در اہلے بیٹھتے آئے اور پھر میں ممبر اہلے بیٹھتے آئے تو پھر میرے ذمہ کہ جو قرآن آکھ رہے میں او پڑا جو حدیث آکھ رہیے میں او دسا ممبر اپنا عقیدہ دسا نہ لی جا نہیں قرآن دا عقیدہ دسا نہ لی جا مرحبا مرحبا یہ قرابیاں پیدا ہی تھا ہوئی ہیں جو دو بندے اپنا عقیدہ ممبر تو بیان کر دیتا چیک ہے جو دو بندے اپنی توضیح المسائل بنا لی نا تو جو دو بندے آپ ہی سخی بن گئے وہ لو پھر یہ قرابیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن یاد رکھا ہے ناظر میں ممبر دے ذمہ کیا کم ہے انہوں نے عمران بھائی جو اچھے میں دن تو اعلان کر رہے ہیں انہوں نے تو آرے سامنے وسیم عباس پڑھ سی تُسی نہ ہو جاندے وسیم عباس میں جاندے ہو نا ساراں پتا ہے نا ساراں پتا ہے وسیم عباس لالی علمہ میں اچھے اٹھ کے اعلان کیوں کر دیں اللہ تو وڈہ مہمان کوئی نہیں امام تو وڈہ مہمان کوئی نہیں کعبے تو وڈہ مکان کوئی نہیں امام زمانہ دی آمد اعلان کرنا اللہ بھی کوئی صدیق چاہی دے اس ناظر میں ممبر اٹھے کے میرا اعلان تاہ کر دے تاکہ مجمن پتا لگے میں بغیر دعوت دے نہیں آیا صدقے 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 دربانی شہر یعنی ناظر میں ممبر دے اعلان کرن دا مقصد مہربانی جی ناظر میں ممبر دی ڈیوٹی ہے ناظر میں ممبر دی میں نہیں زاکرہ دے نام آن دیکھ گئے پھر چل کا بات لاکہ نا 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 ان دی ڈیوٹی ہے کہ زاکر دا نام دس ہے تاکہ لوگاں پتا لگ جاوے جیڑا اسے انہوں نے اتنی عزت نال بولا رہے ہیں میرے موضوعے چروے ہیں جیڑا عزت نال بولا رہے ہیں اس دا کوئی مہزبان بھی ہے اور شبر میرا مہزبان ہے میں اس دا مہمان آئے مکانے اگر اے مکان نہ ہوئے آ نہ شبر دی ڈیزت آئی نہ وسیع مباس دی ڈیزت آئی سڑک تکھلو کے میں کمیں قائم دے تذکرہ کر رہا ہاں معلوم ہویا سی مہزبان مہمان دو میں بیکار آئے مکان دے پچھے کرونا سلام اللہ تو اڈا مہزبان کوئی نہیں قائم تو اڈا مہمان کوئی نہیں بیت اللہ تو اڈا قائم تو اڈا مہمان کوئی نہیں بیت اللہ تو اڈا مکان کوئی نہیں ہون اعلان کرنا اللہ بھی کوئی اتنے ہی اڈا چاہی دے جیڑا اعلان کرے تا لوگ من جاویں کدھی بھی لوگن پتن لگے اللہ دے اے محمد غور سے سن جب ندا دینے والا کریم سے ندا دے گا منادی کرنے والا منادی کرے گا کدھی نہ پتا لگیا جس سلمان فارسی علی ابن ابی طالب تو نہ پوچھے اے میرا مولا تیرے بار میں پتر دی آمدہ اعلان کون کرے سی فتح بس سمع علی علی بستراج فرمیندر انل منادی میں قائم اے حد مطاد موی حد حد بلندگر علی ان ولی اللہ حیدری یا علی یا علی انل منادی بن مکان قریب بسم اللہ انہاں پندہ ذکرو بے جندی آمد جندہ قرآن کا سیدہ پڑے حسنو علی آدن سجدے سر رکھو سجدے سر رکھو واللہ با حسین اے اشرا پڑھ دیا پڑھ دیا میری زندگی دے کئی رات اب دی لوگ ہیں ہاں 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 جڑے سدھے علی تاہی میں دے اور میں چاہنا دو چار جوانت زندگی درستہ تب میں آدھا ہوں نا تسی بزرگ بیٹھے ہو تائید کریا ہے امام غائب نہیں مومن غائبیں چپ کر گئے ہو علی ابن عبی طالب دا خود سلام باہر میں امام تھا السلام علیکہ یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت تجھ پر سلام علی دا سلام کیسی حجت اللہ تی لا تخفہ وہ حجت کے جو کبھی غائب نہیں ہوئی تو سارے آنکھیں وہیں تو غائب ہے غائب ہے مولا لپاہ سے ٹرس ہو تو مولا نظرہ سے چپ کر گئے ہو مولا فرمیندن مومن تیرے اور میرے درمیان کچھ ہائے لے تو تیرے گناہ تیرے گناہ نہ ہوں تو میں تیرے کول آکے بے جاؤ تیرے زیارت کرنا چاہتے ہو علی ابن ابی طالب پہ آدھن قائم دی احمد اعلان میں علی کرے سکھ علی ابن ابی طالب امام زمان نہ دی احمد اعلان علی ابن ابی طالب کر سکھ قدی غور کرو جوان اس بات تے محمد دی نبوت اعلان کیتا عیسیٰ سورہ صفح محمد مصطفیٰ دی نبوت اعلان کیتا عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے بعد ایک نبی یاسی جنہ نام احمد ہو سکھ اور علی دی ولای دی اعلان کیتا محمد من کنت مولا بولے بھائی کوسس کرو کوسس کرو متہ بول دیو سب کے علی ابن ابی طالب دی منادی کہیں گی تیسونے رسول غدیر دے مقام مان کنت مولا فہا جا یعنی معلوم ہو گیا محمد دا منادی عیسیٰ علی دا منادی محمد قائم دا منادی علی جنہ دی احمد اعلان علی خود کرے اور جنہ دی احمد اعلان علی خود کرے اور جنہ دی مولا ندا بلند کرے چھے وفا مهم قومن اگر علی ابن ابی طالب فرمارے ہیں سن سی ایک قوم علی ابن ابی طالب دی منادی ایک قوم سن سی لوگا دیکھرنا تک صدا آسی میں کہہ سا مولا تو اڈی آواز کتو تک ویسی باعثہ فرمارے ہیں خود بے دی سطر پڑ میں علی دی آواز سکلین دی ہر مخلوق تک پہنچ سی مجمع کھڑا ہو جا جملے دا حق کا دار نہیں ہوں دا میں کہہ سا یا علی پھر اتنی زبان کیویں اتنی طاقت نہ اے آواز ایسی علی فرمندہ دا کوئی عام بولے تو آواز محدود ہو دی پر جب لسان اللہ بولے تو آواز محدود نہیں مہربانی شکر مہربانی آئی دی مجلس اجبادشاہ علی ابن ابی طالب دی زبانی دسمہ جو قائم کیا ہے جہندہ قرآن کا سیدہ پڑے اسنو علی آدم جہندہ علی کا سیدہ پڑے اسنو قائم زمانہ آدم جناب کمیل صاحبی ہیں مولا علی دے جناب دنہاں تے دعای کمیل ہے کوفت سرکار دا بزار بھی ہے اے مولا امیر المومنین دے بڑے پیارے صاحبیہ جناب کمیل کمیل بن زہد جناب کمیل آدم میری نگاہ پہ یہ وادی السلام دے بننے تھے نا سرحت تھے علی ابن ابی طالب تہل رہے اور نالک جملہ پیار دن اے بلند نگاہ مگر کے پیار دن میں تیرے قربان کے تو کتنا بڑا فسی ہے جناب کمیل آدم میں سجد کے بے ڈٹھا میں کہ پتہ نہیں علی ابن ابی طالب کی سنرگل کر رہے پر میں ڈٹھا کو بندہ نظر نہیں آئے جناب کمیل آدم اے میر المومنین ظاہری بندہ تو نظر آنی رہا کہ تُسی کس میں پیار دیو میرے ماں باپ تجھ پر قربان علی ابن ابی طالب فرمیدن کمیل میں اتوالن الہم کلام نہیں اس دور در صاحب زمان آ کرے مولا کہتے ہیں الہم کلام علی فرمیدن میریاں این اللہی اکھا مستقبل سفر کر دیاں کر دیاں کر دیاں اس ذکھتے گئی ہیں جدو میرا باروں پر ترکابے دچھاتے آسکے میں ندہ قدردان جتھے بڑی مہربانی جتھے ہویا بہر بلے سی مرحبا جب میرا قائم بیت اللہ کی چھت پر ظہور کرے گا قائم زمانہ ظہور و سکاہ بے دچھاتے ہیں علی ابن ابی طالب فرمیدن میں اپنے پتر موں اندھے خطبے دی دات دے رہے ہیں آج میں ایک روایت پڑی یہ بہرالانوار چھو جلد نمبر ترونجہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاوی پھر کمال ہے علی ابن ابی طالب پوری زندگی ہے جتنی واری مسکرائیں اپنے بار میں پتر وستے ہوئے ہیں علی ابن ابی طالب پوری زندگی ہے جملے تو مجلس پوری ہوگی اگر محرفت دا مقام ہوئے تھے جملے تو بعد حد فضائل دی تریس سٹھ سال زندگی چلی جتنی واری مسکرائیں قائم زمانہ وست مسکرائیں کہ دی امام دی جنگ وے کے مسکرائیں ہاں ہاں قدی پتر نے لردہ وے کے مسکرائیں قدی امام زمانہ نے خطبہ دیکھ کے دیندے وے کے مسکرائیں قدی امام زمانہ نے قرآن دی تفسیر سن کے مسکرائیں جتنی ویری مسکرائیں مسکرائیں اپنے بار میں پتر وستے قمیل قدمت اطلاق کیا دے مولا کیا میں تو اٹھے پتر دے خطبے دے کوئی لفظ سن سکنا علی فرمیدن تو برداشت کر لے سے مولا تو اٹھے ولایت دے قائلن ضرور کر لے سا علی علیہ السلام فرمیدن پھر پہلا جملہ تُس بھی پہلا جملہ سنو بھئی وزیمہ بادی زبانی نہیں اللیسان اللہ دی زبانی چو حجت اللہ دی فضائل ہون دیان ہون لگین ذرا ذہن بیدار کرے علی فرمیدن کمیل تم خود اندازہ کرو وہ کتنا بڑا خطیب ہوگا کہ جس کے ممبر کو کائنات سجدہ کرتی ہے ہو گئی ہے یار مجلس پائم زمانہ دی پڑھ لیکے زیبان ہر بندہ نہیں بول سکتے بسم اللہ بارویں دیری اید ملکہ ہیدری کتنا بڑا خطیب ہوگا بے نسل بے نسل بے نسل ہے ان کی جبی کا چاند دونوں کے آگے ماندھ ہیں عرش بلی کا چاند آہاں آہاں کیا بات ہے ہیدری بھئی سلام ہے بھئی سلام اتنے مشکل موضوع نہ کر پھر بھائی ریلیٹڈ مولزن کی دراز فرمائے امام زمانہ راضی ہو علی ابن بیتالی پیدن کمیل تو خود اندازہ کر وہ کتنا بڑا فصیح ہوگا اور وہ کتنا بڑا خطیب ہوگا کہ جس کے ممبر کو خدا ہی جھکتی ہے جس کے ممبر کو لوگ سجدہ کرتے ممبر ہے یا کوئی نقابہ تو اڑے مولد آ بے بیتاللہ دچھاتے حسینہ تو اڑے بار میں امام پہلا خطبہ مولا بیتاللہ دچھاتے دے سی کمیل قدمت اطلاق ادھا مولا تو اڑے پتر ہور کے آکرے علی ابن ابی تعالی فرمینر کمیل سونتے اش اش کر میرے پتر دید زتے میرا پتر کابے دچھاتے کلو کے آکرے الحمدللہ وعدہ کل حق حمد ہے اس کی ذات کا جس نے اپنا وعدہ پورا کر دینایا ہے 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 صدقہ ہے صدقہ وَعَطَعُ الْمَقَالِيدُ الْعَرْزِ وَالْسَّمَاوَاتِ عَطَعُ الْمَقَالِيدُ اور امام زمانہ علی ابن ابی تعالی فرمینر اپنی زمانی میرا بیتا اب بیتاللہ کی چھت پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا حمد ہے اس کی ذات کا عَطَعُ الْمَقَالِيدُ الْعَرْزِ وَالْسَّمَاوَاتِ کہ جس اللہ نے اپنے ولی کو تمام آزمانوں اور تمام زمینوں کی چابیاں عطا کر دی کوئی شاہ منگڑی ہوئی تا قائم تو منگی صاحب اس زمان تو منگی اور علی ابن ابی تعالی فرمینر کہ میرا پتر بیتاللہ دچھاتے کھلو کے کہہ سی کہ میں اتنی دیر تک اپنی جگہ تو ہٹسا نہیں جب تک ہر حق دار میں اس دا حق نہ مل جاگے اہاں اے حق دار میں تو حق مولا اٹھائیں کھلو تے ہی دے دینے بیتاللہ دچھاتے اتنی دیر تک دیکھو کائنات جڑا ہارنو اس دا حق دلویند ہے اس دا نام علی ہے ید اللہ اتاقہ دے نام اور قائم کونے جنہ دے سامنے علی بھی یہ کہہ سر اے قائم میرا حق واپس دلوا نہیں نہیں معرفت منگو تو جملے دی سمجھا سی ورنہ گل لئی ہیں تو اٹھیاں بھی تھے میری جامی معرفت منگو تو اتفاق جن علی ہوئے جنہ ہر حق دار نو حق دل آرہی ہے تے قائم ہوئے جن علی اکیسی میرا حق دلوا ہائے 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 تریکی تھے ڈومو جوان علی ہوئے جنہ ہر حق دار نو حق دلویند ہے تے ساڑھا او امام ہے جنہ دیس ہی رہی ہے تھا جنہ دے سامنے آکھ کے علی اکیسی میرا حق واپس دلوا اور پھر علی ابن عبی طالف فرمیدن کمیل میں اپنے پتر نو حق دار نہیں دے رہا میں اپنے قائم زمان نو حق دار نہیں دے رہا جنہ میرا پتر کابی دی چھتے کھلو کے لان پر کردن کائنات ساڑھے شیعہ جھو مٹسن ساڑھے قائم دیس فضائل تھے جن جن شیعہ ہوتا ہی دا حق دا کردن کمیلہ کہا علی ابن عبی طالف تو اٹھا پتر کے آکر ہے علی ابن عبی طالف فتبسم امیر المومنین علی موسکر آتے پیادن میرا باروہ پتر کابی دی چھتے کھلو کے پیادن انا متجلیو الا موسیٰ اللہ تور کیا تم نہیں جانتے تور پر موسیٰ کو جلوہ دکھانے والا میں باہر ہماری باہر ہماری انکشف تو ہجابی صدقہ صدقہ ریت بنے ہے انا متجلیو الا موسیٰ اللہ تور تانک مولا لی دا فرمان سننا ماں مولا لی ادن واللہ قد کنتو معموسہ علتور قرآن دی آئیت یاد ہے نا جیدی میں چھے دن ہے تو پڑھ رہے ہیں یا ایواللہزین آمنتقل لہا وقون ما اسوا دکین ما اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میم این یہ اس دا مطلب ہے ما اساتھ ہو جاؤ اتھے علی پیادن واللہ قد کنتو ما موسیٰ اللہ تور اللہ دی کسم تور تے موسیٰ نال میں علیم اے علی نہیں آکھ رہے کہ جلوہ میں بکھایا جلوہ تو بار میں دا ہی آہاں علی موسیٰ دے نال ہن بھئی موسیٰ کی دن جلوہ وے کے مر نہ جاوے آہے 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 انکشف تو ہجابی امام زمانہ پیادن وہاں میرے چہرے پہ نقاب تھا پھر علی ابن ابی طالب اپنے پتر دیکھ لیا زمدس کے پیادن کمینز اور غور نہ سون میرا بارمہ پتر کابے دچھاتے اپنا ہاتھ بلند کر سی اے ذہن ات رکھو کہا کھڑا لے علی اور میرا قائم بیٹا بیت اللہ دچھاتے کلو کہ کیسے اوہ دنیا والو ہا لید اللہ یہ عام ہاتھ نہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے صدقے صدقے وید و محمد اور یہ محمد کا ہاتھ ہے وید و علین اور یہ علی کا ہاتھ ہے پھر اگر امام زمان نگلا جملہ کیسے ہیں محمد و انا و انا محمد محمد میں ہوں اور میں محمد ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن قائم زمانہ کیا کھنے محمد و انا میں محمد اور محمد میں ہوں انا علی و علی و انا علی میں ہوں اور میں علی ہوں اگلا جملہ جڑا قائم زمانہ دی ازدہ اینہ سائیں اگر میں اندر ترجمہ کر دیماں تو مجلس میں رائے دی حد تک ہو جاوے قائم زمانہ علی ابن ابی تالی فرمیشن میرا آخری امام جیڑ ہے کعب بھی چھتے کھلو کے بلند آواز کر کے اے دنیا والو انا ابن التسمیت البیزا او دنیا والو میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں صدقے صدقے چنہے لوگ بولیشن میں یہاں گل لاتے انا ابن بسم اللہ ملگہ رہی صدقے انا ابن التسمیت البیزا میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں نورانی بسم اللہ کو مراد آوزرہ میں تو انتاریخی چھو بکھا دیں بسم اللہ ترجمہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نام نوازی اردو اچھا دیا نام پنجابی چھا دیا نام انگلیش اچھ نیم عربی اور فارس اچھ اسم علیف سین اور میم اسم تجھے سارے ترجمہ کیتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اگر نام ترجمہ کرو تو پھر اتے اسم ہوئے اتے اسم تا نہیں اتے تب اس میں اتے تب اس میں اتے بیسین میم اے علیف سین میں امتہ ہے نہیں تو سب اس میں ترجمہ نام کی تو کر لے بھئی دیوے زمانہ جواب شاید شیعہ سنی بھائیوں کوئی آواز آ رہی ہے وصیم ابباس اگر شیعہ سنی موجودن فریشان نہ کر انہاں حقیقت تو اگاہ کر دے بسم اللہ وچ نام نہیں بسم اللہ خود نام ہے بھئی ٹھکو نہیں جوان میں پھر دور بسم اللہ وچ نام نہیں بسم اللہ خود نام ہے جس طرح اذن اللہ حبل اللہ وجہ اللہ روح اللہ این اللہ ید اللہ علی ولی اللہ اسے طرح بسم اللہ بھی نام ہے اگر میری گالتے یقین نہ دے جاؤ اپنے گھر اور چاؤ صحیفہ سجادیاں اور پڑھ چوتھے امام دے دعا تیرا چوتھے امام ادھا یا اللہ بحق بسم اللہ اے میرا اللہ بسم اللہ دے بدلے سجاد دے دعا مستجاہ فرما کہ جیڑا تیرا پسندیدہ نام ہے مولا پیادن پسندیدہ نام کس کا نام ہے کسے بندے چھویں امام تو بچے امام اللہ بسم اللہ کس کا نام ہے سرکار ساجد فرمایا یہ میرے دادا علی کا نام ہے میں نورانی بسم اللہ کا بیٹا ہوں میں سب سے بڑی وعدنیت کا بیٹا ہوں پریشان نہ ہو وہ سب سے بڑی وعدنیت مراد رسول میں سب سے بڑی وعدنیت کا بیٹا ہوں پھر فرمیتا ہے انا بقیت اللہ میں شہروں میں اللہ کا بقیہ ہوں وہ بقیت الاتحار اور صرف اللہ دا بقیہ نہیں آئیم تحرین کا بھی بقیہ ہوں کائنات کھڑی ہو جاوے اس وزیلت دا حق کا دار نہیں ہو انا حجاب اللہ العاظم علی پہ فرمین دیں مولا علی فضائل پہ پڑھ دیں بار میں امام دیں میں نہیں پہ پڑھ دا علی پہ دن میرے بار میں پتر کا پہ دچھتے کھلو کہا سی انا حجاب اللہ العاظم میں اللہ کا سب سے بڑا حجاب ہوں انا حجاب اللہ العاظم میں اللہ کا قدیم ترین راض ہوں میرے اللہ میں پار رہا کرے ہاں جڑا امام زمانہ نے اگلا جملہ آگیا نا بھئی حق قدع ہو گئے سرکارے قائم زمانہ پہ آدن اے لوگو میں تمہیں اپنا کیا اختیار بتاؤں جب لوگو نے دھوکھا بازوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو دادا علی کے آنے تک ابراہیم کا دل بہلانے والا میں قائم ہی تو تھا کجیس بندہ نہ بولنے میری مجلس اچھا دادا علی کے آنے تک اس کا دل بہلانے والا میں قائم ہی تو تھا پھر مولا علی ابن ابی طالب ید اللہ لہت بلند کی تھا ہت بلند کر کے پیادن وہوا 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 جن اللہ دعا دے وے سنو علی آدم مرحبا مرحبا جن علی دعا دے وے سنو قائم آدم پوری توجہ چاہنا بھئی امام زمانہ تو اڑی تائید قبول اور منظور فرمائے بادشاہ کے سنو وہوا 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 کمہ القدمہ تھے بادشاہ تو اڑی پتر کو گڑی گل کی تھی ہے علی ابن ابی طالب فرمائے دن او گل کی تھی ہے جس دیار امامہ نے انتظار ہے سننا چاہتے ہو بھئی سننا چاہتے ہو اے مولا دے امرنا لباتا تر تک پہنچا رہے ہیں علی ابن ابی طالب فرمیسن میں دا تاں دے رہے ہیں میرا بارنا پتر کا پہ دی چھتے کھلو کے گھیسی یا آد اللہ ہو ورسول ہی اے اللہ دے دشمنوں اور اے محمد دشمنوں وآدہ امیر المومنین وزوجتہو اور اے علی دشمنوں اور اے اس دی زوجہ میری داتی زہرہ دے دشمنوں غور نہ سنو حرام مون علیکم بعد یوم من رزق ہم من صدیقہ آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پر حرام ہے ہائے 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 صدیقے صدیقے میرمانی شاہی میرمانی چانے بولو حیدنی صدیقے 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 حیدری یا علیہ یا آد اللہ ورسول ہی اے اللہ دے دشمنوں اور اے رسول لے دشمنوں وآدہ امیر المومنین اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے دشمنوں علی خود فرمارے وزوجہ تو ہے زہراد دشمنوں حرام ہونا لیکم تم پر حرام ہے بہدہ یومن آج تو بعد رزق ہم رزق من صدیقہ میری سچی دادی دا اور اس جملے تے پتہ نہیں میں یادا آج روک گئیں گے مجلسہ جڑا جملہ میں ہونے دا پہ کردانا روک گئیں مجلسہ یاد رکھا امام زمانہ پہ دن جاؤ آج کے بعد گندگی کے دھیر سے کھانا امام اکیزر جاؤ آج کے بعد میری دادی کا رزق تم پر حرام ہے جاؤ آج کے بعد گندگی کے دھیر سے کھانا جنہیں جملے تے عبادت ہوئیے جدا مقصرین دوڑ سڑی ماں میں زمانہ نوے کے تو بھجدے مقصرین علی پاس اوے کے قائم اکیزی ارے رک جاؤ بھاگ تو رہے ہو ہماری مبدت کا حساب دو دیتے جاؤ سڑکا 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 تو جو پانا سڑکا اور پھر امام زمانہ دا اکلا جملہ باشا فرمیندن کہاں بھاگ رہے ہو جڑے نسڑنا امام زمانہ دی بار گاتھو محلو فرمیندن کہاں بھاگ رہے ہو جس کا اللہ علی مجلس سنیئے نا اس نے تمہراج ہے امام فرمیندن آسمان پر چڑ جاؤ گے وہاں تو عدریس اور عیسیٰ بیٹھے ہیں صدکا 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 کیا زمین کی تہہ میں چلے جاؤ گے کیا زمین کی تہہ میں چلے جاؤ گے وہاں تو خضر و علیاس بیٹھے ہیں امام زمانہ دا جملہ سن کے خوش ہو جاؤ جوانوں شیعہ سنی بھائیوں پھر قائم فرمیزن آسمانوں پر چڑ جاؤ یا زمین کے اندر تلے جاؤ یا پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جاؤ وہ جو ذات کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ قائم کی جان ہے تم جہاں جاؤ گے میں قائم تجھ سے پہلے وہاں کھڑا ہوا اگر دنیا قائم من نے آلی دیا دیا جملے چلے بھر لینا الحمدللہ اللہ تعریہ بکاہ قبول فرماؤے مسائب پڑیئے سائے کافی وقت ہوگے اور مسائب دن میں مسائب زیادہ پڑھنا چاہنا کوئی نہیں پہنچ دس میٹھ میں زیادہ بھی پڑھنا پیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اے بھی گلزیں اے جیڑا میں فضائل پہنچا رہے ہیں اے بھی پورے پاکستان اچھے تو آڈا میں بھرے جس تو امام زمانہ اس طریقے نلنے شروع رہے ہیں ورنہ امام زمانہ دے موضوع تے بندہ ایک تو دوئی گل کرے اے مولا دے امر نہ لون دی زبان چسر ہی نہیں رہن دا مجمع چپ کر رہے ہیں دا خطیب انہوں موضوع تبدیل کرنا پون دا تو امام زمانہ نلنے فضائل بھی پڑھ رہے ہیں بانیان بھی سنو سب سنو اے تو جو بھی ہے اس چار دیواری کسے بھی چار دیواری دندر سلوات تو ما تمتائیں اے امام زمانہ دے امر نال ہون دے بعض بندے آتے ہیں جی فضائل فن ہے میں ادا فن نہیں فن سٹیج جانتے ہون دے اے تو حسین دی قبر دی شبیع ہے بس میں ہک پیل کر کے دووین کرنا زدہ دارو آج جے چھ محرن رات ساتھ دیئے آج مغرب تو بعد علی دیاں دیاں دا پانی بند ہو لیسا بس میں دو اڈی تنی منت کرنا جدہ پانی پی گئے تو ایک ور یہ کیا ہے سکینہ دری پیاس دے بڑے ارمان ٹھیک اور بھائی جانب بھگ بھگ کوئی سمجھ نہیں آرہی ساں دی آج پڑھنی ہے کہ یتیم دی غربت بسم اللہ ہاں امیر دی ہاں صدقہ قرآن ازدار جو امیر پیو دے امیر پتر دے غربت پڑھنی جن دا نائے قاسم چین تو دسانہ لگا لکھو نہیں دوسری طرح روگو بھائی جن دے میرے اہل سنت بھائی انہوں نے دے بست وزات کر دینا اللہ جانے امام کس نویت اس پتر دا نا قاسم رکھے دیکھو نائے قاسم ہے ہو یہی تقسیم ہے اللہ دے جہانیچ میں سر چاوک میرے الوے کھو میں نے گلد جواب دوں میں اللہ دے جہانیچ کوئی ہوجا لاش بکھاؤ جڑی گاڈ ڈیچ بن ہی کے چویتی ہو اور قاسم و امیر قاسم اس وستہ سڑیں دے کیونکہ جدہ سید مدینہ چٹوریان اکبر گھوڑے تھے اون محمد گھوڑے تھے قاسم ماں اتنا پیار ہے مدینہ تو لے کے کربل آتے ہیں ماں اپنے نال محمل اجبہہ کے لے اللہ تیری معرفہ سلامت رکھے مرحبہ اپنے نال محمل اجبہہ کے سال بعد آمنہ محرم مہندی بھی برامد ہو سی بچے مہندی لائے کیا سنس جا ترہا چھوڑ دیوے اٹھیوے کوئی نہ جدہ مہندی برامد ہو تو اٹھی کے ماتم کر دے رہوے جدہ تو اٹھ دیو تو مہند ممبر چھوڑنا پہنڈے بے شک بے شک عباس لہا میں آتا اکبر چالوے ہاں اکبر لہا میں آتا غازی چالوے ہاں ہووے شیئے آتے ہائے نہ نکلے قسمت غازی دی غازی وے دھرے اے قاسم تے گھوڑے بجدے رہو مرحبا مرحبا جندی ماں آدیئی ارمان آئی تیرہ بابا ہووے ہاں اور جوانوں اگلے دن ایک عالم دین پہ پڑھ دیان او آدھیں جنابِ قاسم جو دھٹوڑے نہ موتہ لے پاس امام حسین اور جنابِ قاسم چاچا بطری جا ایک دوئے دے گالج بائیں پاک اتنا رنین اتنا رنین جو چاچا بطری جا زمین تے غاز کر گئے پتا پندازہ کرو کتنیاں درد امام حسین دے دل لے چا جنابِ قاسم دے شہادت اور اس ماد پترے جنہی پوری زندگی چا دو وری حسین نال بولیے بسم اللہ پوری زندگی چا دو واری میتون موقع دا ساں تو جگر چوبے بس ہائے نکلے پہلی واری تدا بولیے جنہی حسن دے میت تیر لگے ہیں اللہ توری حائے قبول فرماوے پہلا تیر وارس دے جس میں چکڑ کے آ دیا ہے میرے وارس دے جرم کےڑا ہاں جنہی آکے ہیں نا بھر جائی میرے وارس دے جرم کےڑا حسین تھڈا سا بھر کہا دے اندہ جرمیں دے مادنا زہرہ ہے اندہیہ جرمیں دے میت تیر مارنے اندہیہ جرمیں دے نانے دا نام محمد ہے دوسری دفعہ قدام بولیے دس محرم دی رات ہر ماں اپنے خیمیں چپنے کو ترنو وسیعت پہ کر دی بیٹا صبح کل تو پہلے تین شہید ہونا بجن تھوڑی جی ایک کو بتا دے اللہ ترزن کی دراز کر دی تھوڑی جی میرے بانی ہر ماں اپنے خیمیں بیٹا دی کل تو پہلے تین مرین ہے تین شہید ہونا حسن دے یتیم دے خیمیں کتاب دے لفظ جناب قاسم مسلط لیٹن جیڑات جناب قاسم نو نروے کال علی اکبر نو نروے بسم اللہ کران قاسم مسلط لیٹن بی بی نے ایک چراغ روشن کی تا کتاب دے لفظ قاسم دے سجے رخصار نا لائے ما رخصار وید یہ ترن دیئے پت بی بی نے دوسرے ہاتھ تر چراغ میں کتاب کھڑا پڑھ دا قاسم دے خبے رخصار نا ما اے جا وید یہ ترن دیئے قاسم وے کیا دے اما روم دے کیوں ہو بی بی آدی میرا روم ان بند کر سکتے تو توں قدی ہائے نکل گئے اما اکم کر کے میں بی بی آدی دے ہر ماں دے ہر پتر دے لاش اور میدان جویسن جنگ کرسن تے لا سن میری مرضی یہ تیرا بابا کوئی نہیں آج حسن ہوئے آتا جنگ دا محلپ ہوئے ہا میری مرضی یہ تجا لڑت شہید ہو مقدیس جملت مجلس کاسم اٹھ گئے ماں دے قدمہ تے اطلاع کیا دے گو یتیمہ امام دے پتر تہانا اما میں ترن الوادہ کرے نا ہر ماں دے ہر پتر دلاش خیمے آسی میری لبزی دا آسی شرم نہ کرو بے شرم نہ کرو قبول یا دوے لے اما میری لبزی دا آسی بلکہ میں نکور مولک جملہ تا کی تے وہ ضرور سن لو رو کہا دے اما ہر سہید دلاش چوی کے آسی میری چونی کے آسی بی بی عدی وات مادی وسیعت ہے خیمے کو ایسے نا وات میں تیری لاش رکھا تجنگ کردہ کردہ دریات واج کے نلویں تیرے چاچے دا دشمن کمین ہے وہ متہیں جنا کے حسن دا یتیم تا پانی چلت ہے دا محرم دا دین چڑھئے قاسم ترینکٹیب بے دی گیڑنال حسین علیہ السلام دا اکبر بیٹھے عباس بیٹھے قاسم پانچ قدم پچھے رو گیا اکبر آدھے چاچا میری مرضی ہے کول تو پہلے میں شہید ہوں عباس اکبر دے موتی اترا کیا دن اچھا نہ بول متہ زینب سنن دی پہ اکبر اگر تو ٹر گئے ہوں میری بھراد یہ کھیدہ نور مکویسے صاحب تو پہلے میں غازی مریسہ اکبر آدھے چاچا جو تسوی لے گئے میرے باپے دی کمر پھوٹ ویسے آو جار جڑے حسن دے یتیم نورو منایو قاسم چاچے پتری جڑے قدمات اطلاع کیا دے کول تو پہلے میں میں نا میرے لہن دے نال نہ کہیں دی کمر پھوٹ دی مرحبا نہ کہیں دی اکھیدہ نورو اگر تو ٹر گئے نکلئے امام حسین قاسم نحان اللہ قد نامتن اپنے نقصان گنا اکبر ٹرے میرا ہک نقصان غازی ٹرے میرا ہک نقصان تو ٹرے میرے دو نقصان میرا پہلے نقصان میرے موئے بھرا دی نشانی ہے جدہ تینوے دامن بھرا یادہ ویندہ ماتمینہ الگلے سیدہ دجودہ نقصان تو ٹر ویسے میری کبرا بیوا ہو الحمدللہ صدقہ صدقہ اللہ راضی ہو بھی مرحبا مرحبا شاء اللہ آپ نے کسے گھم میں جہائے نہ کرو انوے منظر میں لگ میری آقا زدار ہو شاء اللہ آپ نے کسے گھم میں جہائے نہ کرو سیدہ دہتین پہلے کی میں ٹورا ٹین ٹورا لوگ آپ نے بچائے اس یقین چا مرائے اس اجیتہ ہی میرا اکبر جیندہ جیتہ ہی میرا اکبر جیندہ نا اکبر تو زین چھوٹی ہے کاسم تو زمین چھوٹی ہے امام حسین اکبر دلاش دو گئے ہیں جناب کاسم ماد خیمت مادی وسیعت یاد ہے نا وقت میں تیری لاش بکھا مان مسلط بیٹھی ہے باروں حلمچی نولا کا کہ ازمار چھوڑے ہے علی اکبر بی بی سمجھے بھی کاسم لے گیا ہے ماد امیار بکھا ہے ہاتھ دو آدھ چاہ کے پہا دی اللہ میرے یتین دی قربانی قبول کرے شیعہ ہو یا علی سننہ تو قلمہ محمد پڑھنا لے ہائے نکل سی کاسم پاسے نالا کہا کہ امہ تے ماں وے کیا دی اجے جینائے مرحبا مرحبا صدقہ شاء اللہ پڑھنے کی سگام میں جہائے اجے جینائے کاسم اور جوانوں جو سجوائے تے ماں خبے موکی تے خبے آئے تے ماں سجوے موکی تے یہ دفاق لگ گیا سنا ماں میرے نال نہیں علین دی نہیں بلین دی پھر جناب امیر کاسم علیہ السلام خیمہ دیکھ کون نے وچ زمین تے بے گئے آسمان بموکر کہا دے اللہ شاء اللہ یتین کوئی نہ ہوئے ماں جویں گز فراغ دلگ دے ماں اتے آجھٹھیے بی بی پھئیہ دیے میرے جیندیں یتین کو سدائی مہتن ماں بڑھ کے پالے ہیں مہتن پیو بڑھ کے پالے ہیں قاسم یتین رو کیا دے امہ تسی بھلیں دے نہ ہو چاچا میں نے ماں ہو تدہ اجازت نہیں دے ہون دوسری دفعہ بولی ہے میری سیند زندگی بی بی آدھے کاسمہ میرے نال او جیڑا تعویز آئی میرے استاد محترم دا فرمان او دن وسیم بیٹا او تعویز نہیں او خاتھ آئی او وسیعت آئی حسن علیہ السلام بھی حسین کو اکبر دی لاش خیم میں رکھ کے امام ٹبے ترون دے پہن زمانے نو اخلاقیات درس دے ملالہ حسین جنہیں بھر جائی نا دا دی ٹھائنا اینج خون علیہ ہاتھ اکبر دے خون علیہ ہاتھ سیدہ دے بھر جائی تو بھر جائی نہیں ہے تو میری ماں آئے ہیں آپ کیوں آئے ہو میں نے بلا ہوا غر سنائے بی بی تھڑا سا فرکہ دے حسین غرزہ لے ٹور کے آندھر آئے ہیں مرحبا مرحبا اللہ تعالی محرفت سلامت رکھیں ادا کرنا غرزہ لے ٹور کے آندھر آندھر وہ خط پیش کیتا امام نے پڑے ان دی تاریر سنو اس تاویر دی تاریر آئی میرا میرا غریب بھرہ حسین میں تیرا مسموم بھرہ حسین سفرچ کہیں جاتے کہیں منزلتے میری بیوہ تہتھو کچھ منگے انکار نہ کرے آئے مگدیے میری مجلسی جملے تزہ دارو امام حسین قاسم بہتنب کے زمین تبہ گئے ہیں اے ہاتھ جی کرتے رہاں کیا دیر زینب یتیم انہوں ماؤں دے سیدہ دے اکبر نو چھوڑو میں یتیم انہوں تورنا پھائے گیا اکبر دی ماؤں دیاں مکیوں ہیوں دوڑیاں اجی اکبر نو رجنائن رنیاں جو قاسم تورنا پھائے گیا بی بی سامنے آکے بیادی یتیم انہوں تورنے سیدہ دے ہاں بھائے گیا بی بی روکی دی وقت میں تر یاد دی بھائی والا بی بی آدی یہ جو نانا دنیا تو توری ہے ترالک رنے آ جو بابا زخمی ہوئے تپٹیاں میں زینبی بنیاں اما دا پاس زخمی آت تو بوئے ترونائے میں پاس سلال رو دیا روکی دی اے بیو حسن دا یتیم اس تجاد تیرہ یاد میرے بی بی آدی آکت جنت تیچھو پشاکا مگاوان آکے تجنتی سیرے مگاوان آکے تجنتی چھو مہندی مگاوان سیدہ دے جنتی نہیں کوئی تیرے کل پشاکے تلے یا اس جملے تے مقدی مجلے سیدہ دے میرا درزی جبریل آئیتہ درزی میں بڑھا ازادارو پشاکوان جس تے قرآن لکھے ہویا امام حسین انج پوائے جو میں میت نو کفن پویند ہے کوئی ماتمی بیٹھ ہے تا قدر کرے اپنے سیر کو پاگلا کے قاسم دے سیر پہ پاگبت دیئے تیرے آخری لڑولے نے سیدہ دے لیلہ کانڈ کرو فروا کانڈ کرو تیری ہائے نکلیے کانڈ دے دو میں دیا لے ہاتھ ہے نوازان دے بابا لارتو والا آیت میں کبرا پڑ دی ہاں جیتے مذہب چماتم جائے دے پھو لڑولائے کبرا پڑے کالو انہ لیلہ مرحبا رو گیا دیئے نہ میرے بیکے رہ گئے جی بابا جی بابا صدقہ حوصلہ حوصلہ جوانی ہے نصیب ہونی وہ ماں پہ انہوں نصیب ہونے انشاءاللہ پڑھے کسے گھن میں جائے نہ کرو کالو انہ لیلہ و انہ بی بی بلک وریات باز سے آئیت ایم دی جنگ سنے ہیں جی لگ رنگ اور بڑ گئے مجلے سے ازادہ اب باز گھوڑا گھنہ او دسکت گردو پیچھا لے او دیالو میں ممبر دی قسمیں اے واید شہید قسم جن عباس چاہ کے گھوڑے دسیلن بہایا مرحبا جن دے پیر رکابہ یار تیرے سالانہ شہزادہ کیا ہوندے آئی حسین میں تیرے سپائی ہیں تیرے ان قربان کرا امام حسین دے سامنے غازی عباس رکاب انہوں دو دو گڑھا دیتی ہیں تے قسم دے پیر پھسائن اے جملہ زینی تے رکھائے تے قسم دے پیر پھسائن رکابے تے حقل مار کے پیدن قاسم ماں نو مل لے بینہ نو مل لے چاچے دا سلام کر لے اوہ سامنے ٹیبیت میں کھلوتا میں نو مل کے جامی اے میں نو جامی اگے اکبر لہ گئے ہیں ازداروں میں مر جامہ جملہ نپڑا ہا جناب قاسم نو ماما دا سلام کر دے چاچے دا سلام کر دے گھوڑا اس پاس سے موڑے جی تھبیبی لیلہ پہ رون دے ہیں کونے اڑا ماتم نہ کرے چاچے دے کولا کدھ گھبرانی پہلے ان مرے سانجے اکبر نبر چھی یا ذہرہ مرحبا سرکار عباس علیہ کے بریانے دھروکی عدی ارمان یا چاچہ غازی لڑپا ویہا الحمدللہ روحانیت بی قبولیت لکھ وریان کا جناب قاسم نے گھوڑا ٹوڑے ہیں سرکار عباس آلے پاس دو دو گھٹھا عباس پہ تھی اکبر دے جگرچ برچیوے کرن تو بعد حضرت عباد یہ کھاندرانگ سرخائی قاسم نوے کے پیادن دوریہ بہن ہے کہ جی غازی عدل میں کوں نا قاسم آدھے تسی میرے استاد ہو غازی عدل تیغی جان دے نا میں چوب کھا گئی ہے ہا چا چا تو ان چوب کھا گئی ہے سیدہ دے اے نو لاکھ بڑا ظالمے میں جان دا میں کھا گئی ہے بھینڈ بھرا دی چوب قاسم میں تیرا استاد استاد دی دعا اللہ شگر دے حق کے چرد نہیں کر دا تو لڑنی ہے جانگ میں او سامنے ٹبے تکھل ہوتا بیٹا جی میں میں آگا نا تیرا ہے پہلا میدان میری دعا تیرے نال اے باب الحوائج پہ آ دیں تو لڑسے نا میں ٹبے تے ہو سا میرے الوے کے جانگ لڑی تے گبرامی نہ اے نو لاکھ نو میں جانگا ہوں ہاں مرحبا صدقہ صدقہ گبرامی نہیں قاسم بھوڑیں جو لان دیتے غازی عباس داوڑ کے ٹبے تے آکھ چڑ گیا حضرت عباس ویکھ رہے سامنے نو لاکھ ملوں ماما بھینہ خیمے دے دار تھے ہار بی بی دی نظر فضہ تھے فضہ دی نظر عباس تھے عباس دی نظر قاسم تھے قاسم میدان اجھ پہنچے تھے عباس جو ڈٹھا تھے سرکار بھاس حد اشارہ کر کیا دن میدان دیاب دیج گھوڑا لے جائے جناب قاسم اد میدان اجھ گھوڑا کھلا رہے یتین بے کن یتین ہر عرب دہ جنگ جو آدھے میں مرنے اللہ راضی ہوئی یا جنہیں سمجھ گئے یا رسول اللہ میں ہر کوئی آدھے میں مرنے صدقہ کوئی آدھے میں مرنے کوئی آدھے یتین ہے کوئی آدھے پہلا میدان میں مرنے غازی پیادن گھبرانے ہی میں تیرے نالا قاسم تلوار دلند کرت رجز پڑ علی دہ پوترین اندس او میدارین قربان کرا میرے بات سے چوہے میں سا مقالوہ قاسم تلوار بلند کی تھی زین اچھ کھڑا ہو گئے حسن یتین شامین وے کے پیادے تو سا میرے چاچن غریب سمجھ گئے یا زہرہ یا آمین والا جنگی ہے نکلیے میرے والا قبول مرحبا تڑب گیا سامنے آو جنہ اکبر مبرچی ماری ہے جیوہ بلک وریا کھا ایک ارزخ لئی نے اندھے چار پوترین اس چھوٹے پوترنو آکے جنگ پر پیرا سانگئے اس قاسم دے سجیوں گھوڑا لے غازی حقل ماری قاسم اتلوار دوار کرے سی تیرے شر دے پچھلے پاس ہو ڈھال نہ روک دیں اندس تو میرا شاگر دیں قاسم بار کیتے ہیں اندھے دو ٹکڑے کیتے ہیں سرکارِ قاسم نے اس دوے پوترنو بھیجئے جا بھراہ دا بدلاوی لے تین زین تو لہا ارزخ دا دوہ پوتر قاسم مارے باری باری چار پوتر ارزخ دے مارے تیری ہائے نکلی ازہ دارو جدہ اندھے تیسرا پوتر آیا ہے نا اسم اللہ اندھے اس قاسم دے سجیوں گھوڑا لائے اندھے تیسرا پوتر کم مز کم سو جوان نالکلہ لڑدا ہا سامنے حضم دا یتین قاسم استاد دا ڈٹھے رازی رنے شاباش سیدہ دے کاروار ماں خیمیں دے دار دے دھپنی زیندے مسلک کے جماعتم دے جے قاسم وار کی تہچارے کو اکرر زخ دے مارے جے ڈپ کمزور بھیو وے کتران مرینہ نہیں وے زگدہ ایک مینہ پھا گھوڑے تے چڑیا کیوے لو کاما لوئے دا گورزے جے چکر دے ناما جوانوں تری ہائے نکلیے جوے غازی دی نظر پہ یہ غازی تو ٹپا چھوٹ گیا حسین بے قدمہ دیا دلا گیا دے ماں دواز تے میرا یقیم نہ مرا جیب بھا غازی بھا جیب بھا غازی بھا روز نہیں روز نہیں ساتھ محرم دیرات پہ یا دی جنگی دا کوئی تکا سلامان نصیبوں ایک سا قاسم بلانا لتھا تھے کوئی نہیں میں لکھ میری آپ کا سید آدھے غازی جا علیدی اندھیان واپر کرن دعا میرے شیعہ سنی جوانہ و غازی علیدی اندھیان کولا کیا جب منگو دعا میرے یتیم پہلے جنگے جوانہ و علیدی اندھیان وال کھولے گھازی تھی پیتے آیا قاسم نیوج یوار کی تا ہر زخدے کئی ٹکڑے کی تے غازی امامہ لہا کے بھڑیا فرواد خیمے آیا حق المار کیا دے اما مبارک ہوئے قاسم جنگ جد لئی ہے او تیری ہائے نکلیے بھی بھی روک یا دے آج حسان ہوندہ میں چکار بالدے پوندہ مولا جنگ جہاں جی بابا جی بابا میں صد کو ہوا راج گروہ میں نوپران اوہ جوانو ہکے کاندھر یا قاسم مریندے رہے قاسم نے شامیاد سے رنج اٹھائے آج یاد شاباش میں تیرے نالا آج قاسم نہیں آج تو غازی مان کے لڑنے ہونکی میں برداز کرس عمر ابرساد آدھے علی نپوت رہے انجھے لڑ داری آتا نو لاکھ مقاد سوئے اوہ جا دیاں کے کر یادیند کرو یا قدام قاسم دے حملہ کرو مردیو تا مار جاؤ جیوے فوجان دوڑیان قاسم غازی دوڑن ہے حق المار کے آدھے چاچا ہونکے کرنا ہے غازی کاندھ کر کے آدھے ہونک اللہ دے حوال اوہ جوانو ہی قاسم دے کاندھے چنیزہ مار ہے میزے دا لگنا ہولے ہولے آدھے اوہ یتیم نوہ سیرت ماتم دا پرسائے میندی آگئی ہے سارے ماتم کلو اوہ یتیم نوہ بے جاؤ بے جاؤ بے جاؤ اوہ یتیم سمجھا ہونلاش یتیم ماتے آوانج روکی آدھے تینوہ ستا یکبرہ ہائے اسغردہ پا مالی تو بچو آوانج ہولے ہولے آدھے میرے فاس گئے پیر میرے فاس گئے پیر لیاو میرے مولا دیو مہن دیے سیرت ماتم دا پرسائے پر دیاؤ جوانو جیڑے بے حسین لائے دے ٹکڑے چنے پاڑ پچھو آواز آیا نہ گھبرا میں حسن آ گیا اوہ جوانو حسن دا نام آیا حسین دے وین واد گئے حقل مار کیا دیا حسن میں قاسم نلاش لائی وینہ جیڑے بے لیمان نلاش کھولیے ایک ٹکڑا چاہ کے آدھیے بھی نہیں دوہ ٹکڑا چاہ کے آدھیے بھی نہیں زینب آدھیے کے گلن یہ ماں پہ یادی بیٹھی بارگ گلے دیاں چیرے دے موکو تردہ چمدی ہاں میں پھال نہیں لب دے رو خصا اگل آیا ہو اگل آو مہندی میرے مولا دی رو رو کہا دیے میں ڈٹھے ہیں نبارا یا بھارا میرے آلوے کیا ہے ماں رو رو کہا دیے میں انہوں نہیں لب دا ہاتھ مہندی والا رو کہا دیے کے کرنیے رو کہ کبرا دیے ہائے کوئی جو کچھ سی تو کون تھی لیے اے مٹی اے کہڑی ہائے جا دیے کھسا تھی مزلو محسین دیہا تینوں ہاں ہسا نہ رضا دی رو کہا دیے میں رولنے سوڑیا جینات وریہ کا رو رو کہا دیے بیٹھے برگ گلے دیا چہرے دے ماتام او مو پتر دا چم دیے یہ آہمی بھال نہیں لب دے رخصار میں کون میں جتے ہن برا کہ تمامی رو کہا دیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا جتے ظلم کما اے شامی ہون آکھ چا فاطمہ ہاتھ گانے والا